اداد کے سطحے میں مولا سب کی ضرورتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے آسانیوں کو مولا کریم ان کے مقدر میں روشن فرمائے عزیزانِ بللتِ سلامیہ ممبر شریف پرولمائے رسومت کی نورانی جماعت جلوہ گرہ ہے آپ نے بھائی شنویل افتر صاحب سے بڑی ہی اچھے انداز میں ناتو منقبت کے اشار سنے اور تقاریر بھی آپ نے سنی تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضری خدمت ہوں رات کے دو بچ چکے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کا بیٹھنا بتا رہا ہے جیسے جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے لیکن مہربانی کریں تھوڑا سا یہ لگنا چاہیے کہ آپ جاگ رہے ہیں آپ اگر تھوڑا بولیں گے نا تو پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں خیریت ہے سارے لوگ تھکے تو نہیں ہیں ایسا تو نہیں بھائی شنویل افتر صاحب کے نات پرنے کے ٹائم پہ ساری انرجی خرچ ہو گئی ہوگی اب کچھ نہیں بچاؤ ابھی کتنی طاقت بچی ہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ آواز یقینا اس مندر تک تو جائے گی نہیں ہوگی اللہ کرے یہ آواز حضور کے مدینے تک پہنچ جائے اور جب کبھی بھی جلسہ کیا کریں تو اسی نیت سے کیا کریں کہ حضور قبول کر لیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ سرکار قبول فرما لیں رہ گئی یہ بات کہ کل کون کیا کہے گا کیسا جلسہ ہوا کون آیا تھا کیا پڑھا کیا بولا اس کی فکر نہ کیجئے گا جلسہ حضور کا ہے اور حضور ہی پچھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ کہا کیجئے گا جو ہمارا کام تھا وہ ہم کر گئے یا رسول اللہ اب باقی آپ کا کام ہے قبول کرانا آپ کا کام ہے بخشش کرانا آپ کا کام ہے بس یہی سوچ کے جلسے کیا بھی کرو جلسوں میں بیٹھا بھی کرو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے سرکارِ بغداد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان ہے الحمدللہ شرِ سام سرِ شام سے جتنے لوگوں تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے گی ہوئے ہیں اتنی دیر تو کوئی خالی کھانے کی لائن میں بھی نہیں بیٹھا کرتا تھا بینک کی لائن میں بھی اتنی دیر کوئی نہیں لگایا کرتا تھا یہاں اس امید تو بیٹھے ہیں کہ یہاں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کے راستے آسان ہو جائے گی اور عمرِ بغداد والے پیر کی کرامت ہے جو ان کا نام لیا کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا ہے جو ان کی گیاروی مرایا کرتا ہے وہ کبھی رسوہ نہیں ہوا کرتا ہے یہ سرکارِ روشِ پاک کی کرامت ہے کہ جو ان کے نام کی محفل سجایا کرتا ہے وہ کبھی زندگی میں اکیلا نہیں رہا کرتا ہے پریلی والے نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت علماء کے واسطے میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اپنے گلے میں قادری پٹا ڈالے ہوئے ہیں بڑے نصیب کی بات ہے رب نے مجھے اور آپ کو قادری بنا دیا ہے قادری بنایا ہے یہ نصیب کی بات ہے جتنا فقر ہمیں اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں قادری بنایا ہے اس لیے کہ جو قادری ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے پیچھے والے بھی سن پا رہے ہیں کہ نہیں جو قادری ہوتا ہے وہ بے شخص جنتی ہوتا ہے تقریر کی بھوک نہیں ہے بہت تقریریں کرتے ہیں آج اگر بس خطبہ پڑھ کے سلام ہو جائے گا تب بھی کوئی فکر نہیں ہے آپ سننے سنانے کا تھوڑا ماحول بنائے قادری جو ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے بے شکر پیچھے والے بولتے ہیں اگر میں شکر نہ ہوتا جو قادری ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے جو قادری ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے مت اٹھاؤ ہاتھ میں دیکھوں نہ دیکھوں وہ سے پاک دیکھ رہے اور ان کا مسئلہ بڑا سخت ہے آج کل کے جھولا چھاپیر نہیں ہے وہ ان کی اپنی شان یہ گیا ہمارا کہہ رہا ہے غوث وثیقہ تیرا مرکے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا وہ سرکار گو سے پاک ہے جنتے ہوتا سرکار گو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پاک رہا تھا فرمائیے جو قادری ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جتنا ان کے نام کا کھایا کم سے کم اسے ہی حلال کر لو بیٹھ کے جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا ابھی سارے نہیں بول رہے در والے لوگ پتہ نہیں کس انتظار میں ہیں سابر صاحب کمیٹی والوں سے کہو ان کو ٹافی لاکے بات دیں یا چوکلیٹ کم سے کم بیٹھ کر بچوں کی طرح اسی کو کھاتے رہیں بالنے کے لیے یہ والے لوگ کافی ہیں اگر سارے قادری ہیں تو پھر سارے بولیں جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا اب لگا نہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا سرکارِ وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے آپ عالمِ ارواح میں بھی ولی ہیں عالمِ ارواح میں بھی ولی ہیں ماں کے شکم میں بھی ولی ہیں اور جب دنیا میں تشریف لائے تو بھی ولی ہیں اور کمال یہ تھے کمال یہ تھے کہ سرکارِ غوزے پاک ماں کے شکم میں بھی ویسا ہی سنتے تھے جیسے نوجوان لوگ زمین پہ چلتے پھرتے سنا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر سنا کرتے ہیں ہم اسی کو پہچان پاتے ہیں جس سے ملاقات ہو جاتی ہے بغداد والا اسے بھی پہچان لیتا تھا جس سے پہلی ملاقات ہوا کرتی ہے سرکار غوزے پاک اس کو بھی پہچان لیتے تھے جس سے پہلی ملاقات ہوتی تھی ہم دیکھ کے پہچانتے ہیں وہ بندے کے پہچان لیا کرتے تھے وہ بندے کے پہچان لیا کرتے تھے خود سرکار غوزے پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی امی فرماتی ہیں مجھے بڑا تھا جب ہوا ایک دن میرا بیٹا میری گود میں آکے کہنے لگا امی میں نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر تو کہتی ہیں چھوٹے بچے تھے میں نے کہا ابھی کونسا احسان کر دیا عبدالقادر نے ابھی تو میری احسان تلے دبے گئی ہے میں نے انہیں شکم میں رکھا میرا احسان ہے میں نے انہیں دودھ پلایا میرا احسان ہے سردی گرمی سے بچایا میرا احسان ہے موسم کی بدلاؤں سے ان کی حفاظت کی میرا احسان ہے راتوں کو ان کو آنچل میں لٹھاتی رہی میرا احسان ہے دنبر گود میں کھلاتی رہی میرا احسان ہے آخر ان کا کونسا احسان ہے لیکن ماں تھی نا ماں تھا چھوٹا میں مانے کہا بیٹے بتانا کونسا احسان ہے آج اگر ماں کوئی بات کہہ دے نا تو بیٹے چہرے بگاڑ کے بات کرتے ہیں جب تم کچھ کہتے ہو تو ماں چہرے چون کے تم سے بات کیا کرتی ہے کبھی غور نہیں کیا تم نے اگر ماں ایک بار کہتی ہے نا بیٹے یہ بتائی اس پیسر کون سی شیشی ہے جس کی دوہ دوپہر میں لے لی گئے جس کی دوہ شام میں لے لی گئے تم کہتے ہو میں کوئی پاگل نہیں ہوئے جو تجھے بار بار بتاتا رہو گا جانتے ہو خدا کی قسم اللہ ماں جنہوں نے مسلمی شریف لکھی ہے انہوں نے یہ بات کہی وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بچپن کا دور تھا ایک بچہ تھا ایک باپ تھا باپ نے بیٹے سے کو دیکھا بیٹے نے باپ کو دیکھا اور بیٹے جب جوان ہو گیا نا تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے یہ جو دیوار پر بیٹھا ہے بتانا بیٹے یہ کیا ہے تو گھور کے بیٹے نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا گھور کے باپ نے باپ کو بیٹے نے دیکھا اور دیکھتے کہنے لگا جب دیکھتا نہیں تو پوچھتے کیوں ہو تو بیٹے نے اتنا کہا باپ نے کہا بیٹے بات بتانا جب نظر تیجھ تھی تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی اب نظر کمزور ہو گئی ہے تو پوچھ رہو نا بتائیے کیا بیٹھا ہے دیوار پر تو اس نے کہا یہ اپک کہوہ بیٹھا ہے اس نے کہا بیٹے بڑھا پا گیا کہان بھی ابھی اچھا سننے لگے گئے میں نے سنانی زرہ زور سے کہے کیا بیٹھا ہے اس نے کہا میں نے کہان اککوہ بیٹھا گئے اس نے تیسری بار کہا بیٹے زرہ زور سے کہے اور صاحب کے کیا بیٹھا گئے جیسی اتنا کہا بیٹے کے تیور بدل گئے لہجہ بدل گیا بیٹے کا اس نے کہا غیرت نہیں آتی جب سنائی نہیں آتی تو بار بار پوچھ کیوں رکھے ہو تو دکھائی نہیں دے رہا گئے تو تحقیق کی بیماری کیوں لگ گئی ہے جیسی اتنا سنا باپ کی آنکھ میں آنس ہوا گئے اس نے کہا بیٹے مجھے دکھ بھی رہا گئے میں سن بھی رہا ہو لیکن میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں اے بیٹے یاد کر ایک دن وہ تھا جب تُو چھوٹا تھا تُو نے دیوار پر بیٹھا ہوا کہوہ دیکھا کچھ سے ایک بار نہیں سو مرتبہ کہا تھا بھا یہ کیا ہے میں نے تیرا متھا چون کے کہا تھا بیٹے یہ کہوا ہے میں نے غصہ نہیں کیا تھا میں نے سو مرتبہ جواب دیا تُو پہلی مرتبہ میں نراز ہو گیا اور میری قوم کے جوانو کبھی باباپ کے آگے لہچے نہ بدھنا کرو کبھی تیور اونچے کر کے بھانت نہ کیا کرو یہ تو وہ ہے جب تُو نے زندگی میں پہلی مرتبہ بول نہ سیکھا تھا تُو نے پہلی مرتبہ کتلیا دی ہوئی زمان سے اببا کہہ کے بکارا تھا اس نے پورے محلے میں کہا تھا دیکھو میرا پیٹا بولنے لگ گیا تھا آج مجھے اببا کہہ کے بکارا تھا تُو نے ماں کہا تھا اس نے لوگوں میں اعلان کیا تھا یہ میری بیوی کو ماں کہہ رہا تھا کس کو خوشی نہ کی تھی بار بار تُس سے کہا جاتا تھا یہ جو بیٹا گئے کون ہے تُو کہتا تھا یہ باب ہے جب تُس سے پوچھا جاتا تھا یہ کون ہے تُو کہتا تھا یہ ماں ہے ماں ترے ماں تر چون کر کے تھکتی نہیں تھی تُجھے سینے سے لگا کے کہتی تھی ترکل میرا بیٹا میرا نام لے رہا کے مجھے ماں کہہ رہا کے آج ماں کہتی کہ بیٹے میری بات سن کے چلا جاتا وہ کہتا ہے خبردار مجھے بار بار نہ ٹوکہ کرو وہ شرمانی چاہتی ہے دنیا تُجھے یار کہے گی پتان کہے گی سمیدار کہے گی پیسے والا کہے گی لیکن بیٹا کہنے والا کوئی اور نہیں ملے گا یہ مباب ہوتے گئے جو تجھے بیٹا کرتے ہیں لہٰذا ان کے بیٹا کرنے پر چلانا کرو رب پر شکردہ کیا کرو رب نے ایسا تجھے بنایا ہے کہ تجھے بیٹا کہنے والے مباب کو اس نے سلامت رکھا ہے اس لیے مباب کی عصد کیا کرو حق حق بیشت آج مباب کے خلاف پڑی آشمانی سے کھڑے ہو کے بول دیا کرتے ہیں تم جانتے ہو مباب کیا ہوتے ہیں خدا کی قسم تاریخ میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ملتا ہے جیسا رشتہ رب نے مباب کا بنایا ہے جیسا رشتہ رب نے مباب کا بنایا ہے مباب کی زندگی آپ دیکھو تو سرگی لوگ پریشان رہتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی دعا تو بتا دے جس سے مقدر سور جائے کوئی طریقہ بتا دے جس سے نصیب آوج پہ آ جائے میں کہتا ہوں صرف ایک ہی طریقہ آگے جب کہیں نہ سنی جاتی ہو تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو اس کا تفتہ پکڑ کے رب سے دعائیں مانگا کرو مالک اس ماں کے دوپٹے کا آواز تھا میری دعا کو قبول فرمالے جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو پوڑے باپ کے پیروں میں بیٹھ جایا کرو لوگ کہتے ہیں میں نے پیر کے ہاتھ چھوئے تو مجھے پھول جیسے لگ رہے تھے میں نے پیر کے تلوے دوائے تو پھول جیسے لگ رہے تھے یار تجھے پیر کے تلوے تو یاد ہے باپ کا تلوہ کیا بھول گیا ہے تجھے پیر کے پھول جیسے ہاتھ تو یاد ہے میں انکار نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ پیروں کے ہاتھ پیر نہ دباؤ لائق تازیم لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کیجئے گا لیکن اتنا ضرور کا ہوگا کبھی باپ کے پائیکی میں بیٹھ کر کے اس کے تلوے میں بھی چھاک کے دیکھ لیا کرو یہ جو تلوے کی جگہیں ہوتی ہیں اس کے اندر کانٹھے بن جاتی ہیں کبھی چھوکے دیکھنا پوچھنا پہ یہ بتا یہ گانٹ کیوں بن گئی ہے وہ تیرا ماں تھا چھوکے کہے گا بیٹھے جب اسکول میں بھرنے کی فیز نہیں تھی جب میری چیم میں پیسہ نہیں تھا اور اسکول سے فون آیا تھا بیٹھے کو پڑھانا گے تو فیز دینی پڑے گی اے میرے بیٹھے تجھے کیا پتا گے سارے لوگ چھوٹی کر کے شام کو کھرا جاتے تھے لیکن تیرے باپ میں آ دی آ دی رات تک اوور نائٹ ٹھوٹن کرنے کے بعد اسکول کی فیز بھری گے جب تُو نے کہا تھا آپ پا جیسے فلا کے بیٹھے کے پاس دریس ہے ویسے مجھے بھی پہن دی گے اے بیٹھے میرے پاس پیسہ تو نہ تھا میں نے لوگوں کے پاس جا کر کے ایکشرا کام کر کے تیری مرسی کے مطابق پیس پہنائی تھی چاہو پیٹھ کچھ نہ کبھی باپ سے بتا تو شیئر تلو میں یہ بیٹھے کہاں سے بنی گے تو وہ تجھے کہے گا بیٹھے تو بھول گیا گے آج تو فور ویلن میں چلتا گے کل جل سائیکل لگی تھی میں تجھے کندے پہ بٹھا کے اسکول لے کے جاتا تھا جب کوئی کھاڑی نہ تھی میں تجھے کندے پہ رکھ کر کے میلے اور بازار لے کے جایا کرتا تھا آج تیری کاری میں میرے لیے جگہ نکی گئے خدا کے واسطے اپنے باپ کے تلوے بھی دیکھا کرو یا پیر کے تلوے دوا ہو کے خدا کی نغمت ملا کرتی ہے جب باپ کے تلوے دوا ہو کے تو خدا کی قسم تمہیں جنجت ملا کر اے شکر زندہ باہ زندہ باہ نہ رئے تکبیر نہ رئے رسالت جشن غوث الولا کان زندہ باہ زندہ باہ پیر کے تلوے دوا ہوگی رحمت ملے گی باپ کے تلوے دوا ہوگی جنت ملے گی جنت ملے گی میرے میں پہلے فرمایا تھا جنت تمہاری ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے عقیدہ تو رکھنا صبح سے شام تقصد سرگالی دیتا ہے اور پھر کہتا میری جنت میری ماہ ہے ہوش سمحال کے بات کر عقیدہ رکھ وہ بیٹے نصیب والے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو حج کے لیے بھیجا کرتے تھے سبحان اللہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مدینے بھیج دیتے تھے اور وہ ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتے تھے جو خود ساتھ میں ماں باپ کے مدینے جایا کرتے تھے سبحان اللہ ایسے ہی ایک نصیب والا بیٹا مقدر والا بیٹا تھکے تو نہیں ہے بھی آپ چلیں آگے آپ اندھیرے میں بیٹھ کے یہ نہ سوچے ہم بچ جائیں گے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانا خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے بس توجہ کیجئے گا میری بات ایک نصیب والا بیٹا ماں باپ کے ساتھ مدینے شریف گیا سوچو تو سہی ادھر مدینے شریف میں حضور کی کمبت پر برسنے والی رحمت ہو اس ہاتھ میں جنت کا ہاتھ ہو اور پھر بندہ حاضر ہو خدا کی قسم حضور کتنے مذکر آ کے دیکھتے ہوں گے حضور کتنے مذکر آ کے دیکھتے ہوں گے میں نے جسمہ باپ کی عزت سکھائی تھی یہ وہ کر کے دکھا رہا ہے حضور بھی دعائیں دیتے ہوں گے وہ گیانہ مکہ شریف پہنچا ماں تواف کرتے کرتے تھکے گئی اس نے کہاں ماں لیٹ جانا میں یہی تیرے قدم دبا دیتا میں یہی تیرے قدم دبا دیتا ہوں سوچ تو صحیح آ رہا ہے کتنے مقدروں والا بیٹا ہوگا پھر ماں کو بیٹھایا وینچیئر پہ اور ماں کے پیر سی دیکھتے گنا وہ تلو میں کوئی چھانکنے لگا ماں نے کہاں بیٹی کیا دیکھ رہا ہے کہ ماں محبوب نے کہاں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرے تلو میں جنت کے نظارے کرنا چاہتا ہوں اللہ حواد پر ماں ماں تھی بوڑی تھی خدا کی قسم وہ جسم سے کمزور تھی لیکن اعتقاد سے کمزور نہیں تھی جب بیٹے نے اتنا کہاں ماں تیرے تلو میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں اس نے پھر حرم میں بیٹھے بیٹھے تامن پھیلا دیا خدا کی قسم ایک طرف ماں کی ذات ہے اور ایک طرف اس کا گھر ہے جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک طرف بوڑی ماں ہے ایک طرف کریم رب ہے سوچو تو سہی جب ماں کا آنچہ اٹھا گئے خدا کی قسم پھر رب کی رحمت جوش میں آئی ہے اس نے کہتا اے میرے مالک میرا بیٹا جنت دیکھنا چاہتا ہے پھر محبوب نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میرا بیٹا چاہتا ہے جنت کے نظارے کرے جیسی اتنا کہا گئے اے میرے مالک میرے پیٹے کو جنت کے نظارے کرا وہ کہتا میں نے دیکھا ماں کے تلووں کے اندر چنت کے محلات میں ذرا رہے تھے چنت کے محلات میں ذرا رہے تھے مجھے کہنا پڑا کون دیتا ہوں تینے کو موچا دیئے تینے والا کے سچا یہ ماباب ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا قدر کرنا ان کی آج ہم ماباب کی عزت نہیں کرتے بات و بات میں گالی دیتے تھے ڈاٹ دیتے کچھ بھی کہتے تھے یاد رکھو ماباب ماباب ہوتے ہیں ماباب ہوتے ہیں ان کی مثال نہیں بھی ستی ہر چیز مارکیٹ میں مل جاتی ہے لیکن ماباب نہیں ملا کرتے تھے ماباب نہیں ملا کرتے تھے جس طرح پیدا کرنے والا خدا ایک ہے اسی طرح پیدا کرنے والا باب بھی ایک ہوتا ہے جس کے شکم سے بندہ پیدا ہو وہ ماں بھی ایک ہوتی ہے یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں وہ ماں بھی ایک ہوتی ہے وہ باپ بھی ایک ہوتا ہے اس کی عزت کیا کرو اس کی قدر کیا کرو ان کی خدمت میں رہا کرو آج ہمارے پاس پانچ منٹ نے یہ ماں کے لیے پانچ منٹ نے بجنس کے لیے ہم بارہ گھنٹے دے دیتے اپنے کام کاج کے لیے کئی کئی گھنٹے دے دیتے یاروں کے لیے وقت ہے ماں باپ کے لیے نہیں سب سے زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے لیے نکالنے کی کوشش کیا کرو کام پہ بھی جایا کرو ان کی جازت لے کے جایا کرو اور ان کی دعائیں لگ جاتی ہیں تو پھر بندہ سمندروں میں بھی محفوظ رہتا تھا ہواوں میں بھی محفوظ رہتا تھا لوگ کہتے ہیں ہم میں گاڑی چلاتے چلاتے سو گیا تھا مرانا فرمان صاحب لوگ کہتے ہیں میں گاڑی چلاتے چلاتے سو گیا تھا لیکن دیکھئے میرا تجربہ دیکھئے میں آنکھے بندے میں گاڑی پھر بھی سیدھی چلا رہا تھا میں نے کم پگلے تو نے گاڑی نہیں سبھال رکھی تھی گھر بیٹھے بڑے ماں باپ کی دعاؤں نے سبھال رکھا تھا تو تو سو گیا تھا اور فرمایا گیا نیند آدھی موت ہوتی ہے تو تو مر گیا تھا مگر بچایا کس نے خدا کی قسم وہ بڑی ماں جو مسلے میں بیٹھ کے روکے کہہ رہی تھی مالک میرے لال کو سلامت رکھنا یہ اس کی دعائیں تھیں جس نے گاڑی کو پلٹنے نہ دیا جس نے سمندر میں تجھے ٹوبنے نہ دیا جس نے ہواں سے گرنے نہ دیا یہ ماں کی دعائیں تھیں ان سے دعائیں لے کے جایا کرو ماں کی دعا کتنی اہم ہے تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت موسیٰ قلیب اللہ کا ہے سنائے کے لئے اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر شنگیل بھائی اللہ بھئی ندیم بھائی بڑے جلیل و قدر پیغمبر حضرت موسیٰ قلیب اللہ آپ پور پہ جایا کرتے تھے اپنے رب سے کلام کرتے تھے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں مراج میں گیا تو میں نے ایک بندے کو رب سے زد کرتے ہوئے پھایا میں نے جبریل سے کہا یہ کون جو رب سے لڑ رہا ہے تو جبریل نے کہا انہیں موسیٰ کہا جاتا ہے اتنے لڑنے پیغمبر ہے اپنی بات منوانے کے لئے یہ رب سے لڑ بھی جاتے ہیں کہا اتنے لڑنے پیغمبر ہے کہنے کہ جب رب سے بات کرنی ہوتی تور پہ آ جایا کرتے تھے کہتے ایک دن حضرت موسیٰ قلیب اللہ کی ماں کا وصال ہوا جب گھر سے نکلنے لگے آواز آئی موسیٰ موسیٰ آج سمھل کے آنا ہے جیسی اتنی آواز آئی حضرت موسیٰ قلیب اللہ نے کہا کہ مالک میں آج کوئی نیا تو نہیں آ رہا ہو پہلی بار تو نہیں آیا آج سے پہلے بھی میں تور پہ آتا رہا ہو لیکن آج سے پہلے کبھی سمھلنے کا حکم نہیں دیا گیا کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ لہجہ سمھال کے رکھنا کبھی یہ نہیں کہا گیا انداز سمھال کے آنا آج کیا بات ہے یہ میرے مالک تور بھی وغیغ ہے موسیٰ بھی وغیغ ہے ملاقات بھی وغیغ ہے بات بھی وغیغ ہے کیوں کہا جا رہا ہے آج سمھل کے آنا ہے آواز قدرت آئی تھی موسیٰ پہلے جب تم آیا کرتے تھے تو تمہارے لئے ماں اپنا تپڑتا اٹھا کے دعا کرتی تھی لیکن آج دعائیں دینے والی مانا ہی ہے اے موسیٰ سمھل کے آنا آج دعائیں دینے والی مانا ہی ہے آج لہجہ سمھال کے بات کرنا اس لیے کہ دعائیں دینے والی ماں رکھی ہے اے موسیٰ آج سمن کے آنا آج دعا دینے والی ماں رکھی ہے بتا یہ جلا کہ اگر قلیل القدر پیغمبر موسیٰ گو ان کو بھی ماں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر تیرے میرے جیسے کو ماں کی ضرورت کی نہیں پڑتی سوچو تو سی لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہتے ہیں نہیں بس بی بی کی دعائیں کافی ہیں شرم لگ گئی بس بی بی کی دعا کافی ہے پھر ملیں گے سجنہ دعا کرنا کبھی ماں سے بھی بیٹھ کے کہتے ماں دعا کرنا میں پردیس جا رہا ہوں کبھی کہا کرنا ماں سے بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں جاتے جاتے ماں سے وہ لقات کریں ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں سرکاریں وہ سپاک رضی اللہ تعالی بچپن میں کہتے ہیں ہمی میرا حسان ہے ماں کہتی میں سوچنے لگ گئی اس کا کون سا حسان ہے جبکہ اس میں میرے حسان آتے ہیں ماں تھا چون کے کہا تھا لگتے جگر مورے نظر بتاتو شہی کون سا حسان ہے تیرا مجھ پر تو سرکاریں وہ سپاک نے کہا تھا امی یاد کیجئے گا ایک دن دروازے پہ کوئی سائل آیا تھا ہاں بیٹے آیا تو تھا کہا تم نے دروازے کی آڑ سے اس کو بھیگ دینا چاہی تھی تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا ہاں بیٹے تھا تو کہا امی جان بتاؤ تو شہی اس نے تمہارے ہاتھ کے سونے کا کنگن چھیننا چاہا تھا کہا ہاں چاہا تھا کہا ایک بات بتاؤ جب اس نے تمہارے کنگن چھیننے کا ارادہ کیا تمہارے موں سے ایک جملہ نکلا تھا یا اللہ میری مدد فرما کہا ہاں بیٹے نکلا تو تھا کہا امی بتاؤ پھر اس کا کیا ہوا تھا کہا بیٹے ایک شیر آیا تھا اس نے آکے اس کو چیر پھار کے رکھ دیا تھا اس کو آکے کہتے ہیں ہم بھی وہ جو شیر آیا تھا کوئی جنگل کا شیر نہ تھا بلکہ تیرا بیٹا اب تر قادر جلانی تھا جس نے آ کر کے اس دابو سے تیری عفاظت کی تھی ماں میرا اتان ہے تجھ پر میں نے تجھے بچایا تھا وہ سفاق کی امی کہتی گئے میرا سینہ چورا ہو گیا میں نے بیٹے کو شینے سے لگایا اور کہا تھا مالک باہ میں تیرا اشان کہہ سابت تر قادر گئے میں ساکھ اسی ماں کو بیٹا نہیں دیا گیا ہو با 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 یہ سرکار غوصے پاک کی شاہر ہے یہ سرکار غوصے پاک ہے کہتے ہیں امی اشان میرا افر پڑھئے نا سرکار غوصے پاک کو میں اس لیے کہتا ہوں پرے لی والے نے کہا تھا قادری کر قادری لگ قادریوں میں ہوں قدر عبدالقادر قدرت رما کے اللہ سلامت رکھے چلیں اور آگے سرکار غوصے پاک کو آپ دیکھئے ایک دن کہتے ہیں امی ایک دن باغ میں گئی تھی ہاں بیٹے کہا آپ نے ایک انگور کا کچھا لٹکا ہوا دیکھا تھا کہا ہاں امی آپ نے دن نے کہا تھا توڑ کے کھالو کہا تو تھا بیٹے کہا پھر ایک بات بتاؤ آپ نے توڑا کیوں نہیں تھا یاد ہے میرے پیٹھ میں تکلیف ہونے لگی تھی وہ سپاک فرماتے ہیں امی جب جس انگور کو آپ توڑنا چاہتی تھی اس پہ بڑا زہریلا بچھو بیٹھا ہوا تھا آپ نے ہاتھ بڑھایا وہ مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں کو یہ کھاٹ لے گا کہتے ہیں میں نے پیٹھ میں کروٹ بدل دی کہا جیسی کروٹ بدلی آپ نے اس تکلیف کی وجہ سے پھر ہاتھ نیچے کر لیا تھا خدا کے قسم بتاتو صحیح جو شکم کے اندر رہ کے ماں کی حفاظت کرتا ہے وہ بغداد کے اندر رہ کے قادریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے سوچو تو صحیح وہ بغداد کے اندر رہ کے قادریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ تو یہ کہتا مریدوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے مریدوں کو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے جو میرے مریدوں سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کیا کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کیا کرتا ہے اور جو مجھ سے جنگ کرتا ہے مریدوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرے پر تیرا جواب دینے کے لیے عبدالقادر بغداد سے خدا آ جائے خدا آ جائے گا یہی وجہ ہے مجاہد ملت مزار میں لیٹھے ہیں لیکن دشمنوں کو جواب بغداد سے ملا کرتا گئے تاج الشریعہ اپنے مزار میں ہے دشمنوں کو جواب بغداد والا دے رہا گئے آلہ حضرت مزار کے اندر گئے حساب ان کا بغداد والا لے رہا گئے تبھی بریلی والے نے کہا تھا الہمہ کہہ رہے اے غوث و تیخہ تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا اللہ آپ کو سلامت رکھے اگلی بات سنیں سرکار غوث پاک کیا ماری یہ تو بہت ساری بات ہے بہت ساری بات ہے مگر وہ سنیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما تھے میں چونکہ والد کے انتقال کے بعد نانا کی خدمت میں رہتا تھا اور نانا اور ناتی یعنی نوازوں کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے ناتی بولتے ہیں نوازہ اگر نہیں سمجھتے ہوں تو ایسے سمجھ لیں جیسے مجاہدِ ملت کے نوازِ حبیبِ ملت اس رشتے کی میں بات ہوں سرکار غوث پاک نانا کی خدمت میں رہتے تھے ایک خاتون نہ بچپنتہ سرکار غوث پاک ایک خاتون اس کے پاس ایک ہی بیٹا تھا پھر بات وہیں پلٹ کے آ گئی ماباب اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن اولاد کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر یہی بات آ جاتی ہے پوری کائنات کو اگر سمیٹا جائے نہ تو ماں بن جاتی ہے ماں کو اگر پھیلا دیا جائے تو کائنات بن جاتی ہے بسیط نہ سمجھ لیجی آپ نے مرغی دیکھ لیے نا مرغی اتنی اوچھی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے ما شاءاللہ اللہ سلامت رکھے توجہ ہے اس کی مطلب آپ کی مرغی دیکھئے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور بلی ایسی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ اگر موقع لگ جائے تو مرغی کو کھا جائے ہے کہ نہیں اب اگر شیر آدمی کے سامنے آ جائے تو شیر ڈرے گا یا آدمی ڈرے گا بولے یہی بات ہے نا آدمی ڈرے گا شیر آدمی کے سامنے آ جائے تو آدمی ڈر جائے گا اگر بلی کے سامنے مرغی آ جائے تو بلی ڈرے گی یا مرغی مرغی ڈرے گی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مرغی کہ بچوں پر جب بلی حملہ کرتی ہے نا تو پھر مرغی بلی پر حملہ کر دیا گیا اب اندازہ لگائی اگر جانور کوئی تنے بچے تنے پیارے ہیں تو پھر کنیز فاطمہ زہرہ کو اپنے بچے کتنے پیارے ہوں گے کبھی سوچا کرو بیٹھ کے یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بہت بہت سکھا جایا کرتی ہے بہت بچھ جب بڑے ماں باپ کہیں روتے ہیں نا بیٹھ کر کے تو دل دکھتا ہے جب کوئی باپ کہتا ہے نا دوا کے لیے پیسہ نہیں دیرا بیٹا تو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا میرے بیٹے کو میری فکر نہیں ہے تو دل دکھتا ہے اسی دن کے لیے پالا تھا ماں باپ نے بچوں کو اسی دن کے لیے جوان کیا تھا اگر وہ کچھ کہتا ہے میں مر جاؤں گا جا کر کے تیرے مرنے پر کس کا فرق کس کو فرق پڑے گا صرف تیرے ماں باپ کو باقی دنیا جیسے چلتی ہے چلتی رہے گی اگر تُو نے آدمہ ہتیا کی یا مر گیا کہیں پیر سے لٹک لیا دریہ میں گوت کے تو جو آج سیدھی کمر کر کے چل رہا ہے نہ اس کی کمر جھک جائے گی کہ بھولا ہو جائے جا وقت سے پہلے کبھی ماں باپ کو اس طرح کی دھنکی نہ دیا کرو نہ دیا کرو اس طرح کی دھنکی سرکارے کو اسے باپ کے بھی سال کے بعد نانا کے پاس رہا کرتے تھے ایک خاتون کا بچہ بیمار ہوئی اتنا بیمار کہ اس کی سانسیں تھمنے لگ لئے ڈاکٹروں نے کہہ دیا بچنا نہیں ہے کہنے لگی اب کیا کروں کسی نے کہا جا عبداللہ سومئی کے پاس لے جا سنا گئے وہ بیماروں کو شفا دے دیا کرتے کون ہے یہ سرکارے غوثے پاک کے نانا خاتون تھی بچے کو اٹھایا اور سرکارے غوثے پاک کے نانا کے پاس آگئی کہنے لگی بابا ایک ہی بیٹا ہے اس کی سانسیں رکھ سی رہی ہیں مہربانی کریں دعا کر دیں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دیں آپ نے بچے کا چہرہ دے گا فرمانے لگے خاتون تیرے بچہ تو اب ختم ہونے والا ہے انتقال کرنے والا روک کے کہنے لگے حضور کچھ تو کرم کیجئے نا کہنے لگے مر چکا ہے تیرا بچہ روتے ہوئے واپس آئی روتے ہوئے واپس آئی تو سرکارے غوثے پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہا بچہ لے کے آئی تھی میں بچہ لے کے آئی تھی زندہ مردہ لے کے جا رہی ہوں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مر چکا ہے کہنے لگے جاؤ ان سے جا کے کہنا اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہوتا تو یہاں لانے کی ضرورت ہی کیا پڑ جاتی لائی اس لیے تھی تاکہ میرا بیٹا بچ سکے جب اتنی بات گئی پھر گئی تو سرکارے غوثے پاک کے نانا نے آنکھیں بندگی آسمان کی طرف دیکھا کہنے لگے نہیں بچے گا یہ جانے کے چلا جا جب اتنا سنانا تو وہ عورت لے کے نکلی غوثے پاک نے فرمایا کیا ہوا کہ یہ کہہ دیا یہ بچنے ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا اچھا پھر جائیے وہ جانے لگے کسی نے کہا پگلی ہے واپس لے کے جا رہی ہے وہ دیکھ عبدالقادر جو کھیل رہے نا جب وہ کہیں بچوں سے مر جا تو جب بچے لیٹ جائیں تو اپنا بھی لٹا دینا وہی پہ اپنا بھی لٹا دینا آپ یہی کھیل کھیل رہے تھے آپ فرماتے تھے مر جاؤ بچے لیٹ جایا کرتے تھے پھر کہتے تھے اٹھ جاؤ تو بچے اٹھ جایا کرتے تھے جیسی کو سپاک نے کہا بچوں مر جاؤ تو سارے بچے لیٹے اس نے بھی جا کے چکے سے اپنا لٹا دیا جب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ تو سارے اٹھ کے بیٹ جاتے گئے لیکن یہ کیسے اٹھ جاتا یہ تو مردہ بچہ تھا آپ قریب گئے جاکہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں اٹھا گئے ماں روکی ہوئی آئی کہا ہائے میرا لاب یہ تو مر چکا گئے آپ نے ٹوکر ماری کہا تو کیوں نہیں اٹھا گئے جب سارے اٹھ رہے گئے تو کیوں نہیں اٹھا کیسے اٹھ نہ کہا گئے وہ بچہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا گئے کیسے اٹھا گئے ماں نے اٹھایا کوپ میں لیا گیا دیکھے پر جب اللہ شمعی کے بعد کہا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ زندہ نہیں ہو سکتا یہ تو دیکھو زندہ ہو گیا گئے آپ نے ناٹھ اٹھائی سمجھ گئے یہ کسی اور کا کام لگی میرے عبدالقادر جلانی کا کام ہو سکتا گئے وہ بھی جانتے تھے وہ بھی جانتے تھے یہ کسی اور کا کام لگی لاتھی اٹھائی دھوڑ لگا دی ادھر آئے جہاں گوشن پاک تھے کٹھین تو شکی اتنے بڑے بڑے کام کرنے لگ گیا گیا یہ جملے تھے اتنے بڑے بڑے کام کرنے لگ گیا گیا بھائی جب نانا کے ہاتھ میں لاتھی دیکھی ناٹھی نے پھاگ لگا دی پھاگو نانا رکے گئے نانا رکے گئے دھوڑے ٹھین تو شکی ابھی بتاتا ہوں تجھے اتنا کہا آپ کو سپاک کبرستان سے گزر لگے گئے اور کہتے مردوں ذرا ہوتے گھو تو شکی نانا رکے گئے مجھے بچایا جائے اتنا کہنا تھا سارے مردیں کبروں سے لاہر آ جاتے گئے کیسی مردوں کو آ کے دیکھا نانا نے قابد القادم پھیر جاتا میں مارنے لگی آیا ہو بڑا رکتو شکی میں ماروں گا لگی کیسی تنا کہا گئے آپ نے فرمایا جو جہاں سے آیا وہی چلا جائے مردیں لوگ جاتے گئے ہوشے پاک کے نانا کہتے تھے اب تل قادر بتا تو شہی میرے بیٹے جب یہ آئی تھی اس کی سانسیں تنگ ہو رہی تھی میرے باس اس کی سانسیں پوری ہوئی بتا تو شہی اس کو زندہ قیشے کر دیا گئے میں نے آنکھے بند کر کے دیکھا لوگیں محبوس پہ اس کی زندگی نگی تھی اب تو بتا یہ پچھ قیشے گیا لوگیں محبوس پہ تو کچھ نگی تھا لوگوں سے پاک مسکرائے کہتے نانا نکھے ہوئے کو پورا کرنا یہ آپ کا کام ہے اور نانکھے ہوئے کو لکھ دینا یہ اب تل قادر کا کام زندہ میں نا لکھے کو لکھ دینا یہ اب تل قادر جلانی کا کام ہے کہ نانا رب نے اپنی پاور دی اب تل قادر کو کہ میں ہاتھ بڑھا کے لوہے محبوس تک پہنچا دیا کرتا سرکارِ غوشے پاک کو اللہ اکبر آپ دیتے تھے سرکارِ غوشے پاک رضی اللہ تعالی اپنے نانا کے پاس رہتے تھے بچپن سے ہی کرامتوں کا صدور اور ظہور ہوتا تھا سرکارِ غوشے پاک کی ذات دیکھے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر لکھلا جب میں نے دیکھا نا تو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے بچے ہوتے کہتے ہیں ایک بیل پکڑ رکھا تھا بچوں نے بیل جانتا اسی اور باہر لکھا میں بتا جاتا تھا سمجھتے ہیں نا بیل تو بچوں نے بیل دے رکھا تھا بچوں نے تو وہ سپاک فرماتے کوئی اس کی ناک پکڑتا تھا بچمن تو سب کے ساتھ گزرائے نا بچمن میں بندہ ساپ سے نہیں ڈرتا شیر سے نہیں ڈرتا ڈرے گا کہ جب اسے پتا ہو کیا ہے تب نہ ڈرے گا جب اسے پتہ ہی نہیں ساپ کیا چیز ہوتی ہے تو وہ کیا ڈرے گا شیر کیا ہوتا اسے کیا خطرہ وہ جانتی نہیں کیا ہے تو سرکاروں کو اسے پاک فرماتے ہیں وہ سمجھدار بچے دے بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے میں بھی گیا کوئی ناک پکڑ رہا تھا کوئی کان پکڑ رہا تھا ہم نے بھی جا کے پونچ پکڑ لی کہہ رہا کہ بیل سب پکڑ رہے تھے کچھ نہیں کہہ رہا تھا وہاں میں نے پوچھ پکڑی تو ہماری طرح مو کر کے کہتا عبدالقادر تم تو ذرا سوچو تمہیں تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہہ رہے میں نے اتنا سنا میں خبر آ کے گھر دوڑا میں آیا اور میں نے آ کے کہا امی آج ایسا ایسا ہو گیا بیل مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہتی ماں نے سیدھے سے لگا کے کہا لختے جگر نوری نظر تجھے آج پتہ لگا ہے تیری شان کیا گیا جب تُو آیا نہ تھا تب تیری آمد سے پہلے تیری عظمتوں کے اعلان ہو رہے تھے تیری آمد سے پہلے تیری عظمتوں کے اعلان ہو رہے تھے بیٹے مجھے معلوم ہے گھبر آنا یہ عام باتیں تیرے لیے وہ صفحات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت جی آپ بتائیے آپ کو یہ کب پتہ چلا کے آپ اللہ کے ولی ہیں یہ آپ کو کب پتہ چلا کے آپ اللہ کے ولی ہیں وہ صفحات فرماتے ہیں جب اب بھی مجھے مدرسہ چھوڑ کے آگئی پھر میں جب جایا کرتا تھا تو میرے کانوں میں آواز آتی تھی کوئی کہتا تھا لوگوں راستہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے جب میں مدرسے جاتا تھا تو آواز آتی تھی لوگوں راستہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے کہتے ہیں مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا رب نے مجھے اپنا ولی بنا لیا گیا مجھے رب نے اپنا ولی بنا لیا گیا ماں نے کے گئی نہ تھا جت کی بات ہے ماں نے کے گئی پڑھنے کے لیے مدرسے میں ٹھیک ہے کہاں نے کے گئی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ غریبوں کی پڑھائی کی جگہ ہے امیروں کی پڑھائی کی جگہ اسکول ہے ایسا نہیں ہے مدرسہ نصیب والوں کی پڑھنے کی جگہ ہوتا ہے خوش نصیبوں کے پڑھنے کی جگہ مدرسہ ہے مدرسہ وہ زمین ہے جہاں دن بھی سوارے جاتے ہیں آخرت بھی سواری جاتی ہے ماں لے کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کہا کہ میرا بیٹا ہے اسے پڑھا دیجی جب بسم اللہ خانی کے لیے استاذ بیٹھے نہ انہوں نے بیٹے کو بسم اللہ پڑھائی نہ تو سرکار گوزے پاک نے پڑھنا جب شروع کیا پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا پارا چوتھا پارا پانچمہ پارا چھٹا پارا ساتمہ پارا آٹمہ پارا نومہ پارا دسمہ پارا گیارمہ پارا بارمہ پارا تیرمہ پارا چوتھمہ پارا پندرمہ پارا سولہ پارے وہ سپاک نے بیٹے میں سنا دیئے تھے بن دیکھے سولہ پارے اور پڑھنے کا انداز خدا کی قسم جن کے گھر میں قرآن آیا ہو ان سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے ایسا قرآن پڑھا گو سپاک نے استاذ کہنے لگے عبدالقادر جب جب اتنے پارے حفظ کہیں اور کیے تھے تو باقی یہاں کیوں لے کے آئے تھے جہاں اتنے پارے حفظ کیے تھے وہیں اتنے بھی کر لیتے گو سپاک فرمانے لگے حضرت میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا تو استاذ پھر سمل کے میٹھ گئے خیر تو ہے کئی پکہ یا نہیں سولہ پارے سنا دیا کہ پھر یاد کہاں کیے کہنے لگے میری ماں سولہ پاروں کی حفظہ تھی جب یہ جھاڑو لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی آٹھا گھومتی تھی قرآن پڑھتی تھی روٹی بناتی تھی قرآن پڑھتی تھی گھر کا کام کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی میں نے سولہ پارے تو ماں کے شکم کے اندر ماں سے سن کے یاد کر دی سولہ پارے ماں کے شکم میں سرکاروں کو سپاک فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے استاد مجھ سے پوچھا کرتے تھے عبدالقادر سج بتاؤ تم انسانی ہو میں کہتا تھا جی میں انسان ہوں اور کبھی کبھی کہتے تھے عبدالقادر یار بتا تو پڑھنے آتا ہے کہ پڑھانے آیا کرتا ہے پڑھنے آتا ہے کہ پڑھانے آیا کرتا ہے سرکاروں کو سپاک فرماتے ہیں حضرت احمد رحمت اللہ تعالی بڑے پائے کے بزرگ تھے یہ بھی ہے سرکاروں کو سپاک فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا جب عبدالقادر چلتے تھے نا تو ان کے دائیں وہیں دو عظمتوں کے جھنڈے لہرہ آیا کرتے تھے بولے عرض رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت نہیں کر رہا بڑے پیر کی بات کر رہا بہت نہیں کر رہا بہت نہیں کر رہا اللہ آپ کو سلامت رکھ 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 تو وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ عبدالقادر جب چلتے تھے تو ان کے دائیں بھائیں دو عظمتوں کے بلند جھنڈے تھے وہ کہتے ہیں یہ چلتے زمین پہ تھے وہ جھنڈے اللہ کے عرش تک پہت جایا تھے اتنے اونچے جھنڈے کہنے لگے پھر میں نے سوچا ایک دن آزمایا جائے آخر عبدالقادر ہے کیا یہ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے استاد کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا آزمایا جائے عبدالقادر کیا ہے فرمانے لگے میں سرکارِ غوصفات عبدالقادر جلانی کے ساتھ میں ٹہلنے کے لئے گیا پھل پہ ندی کے میں نے دیکھا کہ عبدالقادر کو پہت جب پھل آج آزمایا جائے کتنی پاور اللہ نے بخشی ہے کہنے لگے میں پھل پہ چڑھانا میں نے عبدالقادر کا ہاتھ پکڑا اور پھل سے ندی کے اندر پھیکھ دیا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کتنی پاور اللہ نے دی گئے وہ ندی اتنی خطرناک کہ کتنے اس ندی کے اندر جہاز کشتیاں مرتب اس وقت کی جو کشتیاں کی پانی کی وہ ڈوب چکی تھی بہت بڑا دریہ اس کے اندر کہتے ہیں ڈالا کہتے ہیں میں اس کنارے پہ بعد میں پہنچا عبدالقادر پہلے پہنچ چکے تھے عبدالقادر پہنچ چکے تھے کہتے ہیں تارچب تب ہوا جب میں نے غوصفات کو بلکل سوکھا کھڑا پایا پانی کا ایک کترہ ان کے کپڑوں پہ نہیں لگا تھا کہتے ہیں بات ختم ہو گئی اب سرکارِ غوشق آپ فرماتے گئے میرے استاد حضرتِ عماد کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں جب انتقال ہو گیا میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے میں نے دیکھا جنت کے اندر گئے لیکن ان کا ایک ہاتھ سوکھا ہوا گئے انہوں نے مجھ سے ملاقات کی کہتے ہیں عبدالقادر یار دعا کر دے نا اللہ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دے میں نے کہا استاد کی کیا ہوا گئے آپ جنت میں گئے لیکن ہاتھ کی اس اوکھا ہوا گئے کہ جب انتقال ہوا رب کی بارگاہ میں آیا اللہ نے مجھ سے پوچھا بتا حماد بتا تو شہی کہ تجھے نہیں بتا تھا عبدالقادر میرا بند آگئے کہا مالک میں جانتا تھا عبدالقادر تیرا بند آگئے کہا پھر بتا تو شہی اگر تجھے بتا تھا عبدالقادر میرا بند آگئے پھر تُو نے اسے پھر سے نیچے کھن پھیکا تھا دریانے کیوں ڈالا تھا کہا مالک آزمانے کے لیے کہا میرا عبدالقادر میرا تھا آزمانے کے لیے کہ تُو جانتا تھا عبدالقادر میرا ہے آزمانے کی کیا ضرورت کی کہا جس ہاتھ سے میں نے تمہیں پکل کے ڈالا تھا رب نے وہ آج سکھا دیا گیا اب اگر تم دعا کرو گے اللہ مجھے شفاہ دے گا وہ سفاق فرماتے گئے میں نے ہاتھ اٹھائے گا تھا اے مالک میرے استاد کو شفاہ دے دے اتنا مہمہ تھا اللہ نے میرے استاد کو شفاہ قابل آدھا فرما دی بے شک سبحان اللہ یہ سرکارِ غصے فرماتے ہیں بے شک اگر استاد پل سے پھینکے آزمانے کے لیے اللہ ان کی پکڑ کر لیتا ہے پھر تیری میری عقاد کیا ہے اس لیے لیمٹ میں رہ رہے ہیں انہیں غصہ نہ دلانا یہ نہیں کہ وہ غصہ نہیں کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ کریم ابن کریم ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں سرکارِ غصے پاک اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی بے پناہ عظمتیں سرکارِ غصے پاک اللہ نے عطا فرمائی پوری زندگی سرکار غصے پاک نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی تلاش میں گزار دی پوری زندگی اور یہ جو ہم گیاروی کرتے ہیں گیاروی اللہ آپ کو سلامت رکھے سرکارِ غصے پاک اپنی زندگی میں حضور کے نام کا گیارہ تاریخ کو لنگر کیا کرتے تھے گیارہ تاریخ کو لنگر کیا کرتے تھے پوری زندگی سرکار غصے پاک نے سرکار کا لنگر کیا آپ کے فیسال کے بعد پھر مدینے سے آواز آگئی عبدالقادل پوری زندگی تو نے ہمارا لنگر کیا ہے اب قیامت تک زمانہ تیرا لنگر کرتا رہے گا خیامت تک زمانہ تیرا لنگر کرتا رہے گا سرکارِ غصے پاک اللہ نے اشانتہ فرمائی جب میرے غصے پاک نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا نا قدمی حاضی علا رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن تر ہے تو جتنے ولی تھے زمین پر سب نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی جتنے مما کے شکم میں تھے انہوں نے بھی گردنیں جھکائی تھی جتنے عالمِ عرباہ میں تھے انہوں نے بھی گردنیں جھکائی سب نے گردنیں جھکائی مگر ایک جھکنے والا بہت زیادہ جھک گیا تھا دنیا اس جھکنے والے کو معین و دین چشنی کہا تھا اتنے جھکے اتنے جھکے کہ آپ کی پیشانی زمین پر لگ گئی تھی اور آپ نے ساتھ میں کہا تھا آپ تو کہتے ہو قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اب سنو میں کہتا ہوں بل علا عینی ورازی صرف گردن پر نہیں میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے جب اتنا کہا میرے وہ اسے پاپ مسکرہ دیئے دور سے سن کے مسکرائے فرمایا یا معین و دین جالتو کا سلطان الہند جا ہم تجھے اندوستان کا بادشاہ بنا دیتے ہیں ہم تجھے اندوستان کا بادشاہ بنا دیتے ہیں جو ان کے لئے تھوڑا سا چھک جاتا ہے وہ اسے اتنا اٹھا دیتے ہیں اتنا اٹھا دیتے ہیں کہ اسے قیامت تک کے لئے بادشاہ بنا دیا کرتے ہیں بادشاہ بنا دیا کرتے ہیں وہ لوگوں بغداد والے کی گیاروی کرتے رہا کرو ان کے نام کے لنگر کیا کرو سرکارِ وہ اسے پاپ کے نام کی ہر گھر میں نیاز ہونی چاہیے ہوگی انشاءاللہ 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 وہ اسے پاپ کے نام کی ہر گھر میں گیاروی ہونی چاہیے ہر گھر میں لنگر ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے بغداد والے کا چاہنے والا اور یاد رکھیے گا جن گھروں میں گیاروی منائی جاتی ہے ان گھروں میں آفتیں نہیں آیا کرتی ہیں مجھ سے میرے بھائیوں نے الگ الگ فرمائشیں کی تھی میرے بھائی نے کہا تھا کہ حضور کا وہ واقعہ بتانا ہے میں معذرت خواہ ہوں میرے بھائی آج میں نے چاہتا صرف بغداد والے کی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ حضورت کبھی زندگی رہے گی تو آپ کی فرمائش پھر پوری کی جائے گی میرے بھائی نے کہا تھا ہوں اس سے کہ حضور کی چاند والا واقعہ بیان کرنا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کی محبتوں کا میں شکر گزاروں لوگ ہمیشہ ندیم رضا فیضی سے کہتے تھے وہ والی ناعت خلدو یار جو تم نے وہاں پڑھی تھی شاید میں پہلا مقرر ہوں جس سے لوگ کہتے ہیں وہ والی تقریر کر دو جو تم نے وہاں کی تھی جب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں پوری زندگی جب تک زندہ رہنا بغداد والے کی گیاروی کرتے رہنا ہے گیاروی کرتے رہنا ہے بغداد والے کی بہت زیادہ لم بھی بات نہیں کروں گا گیاروی کرتے رہنا ہے بغداد والے کی اتنا خیال رکھیے گا میرے گل سے پاک آپ نہ تواف کر رہے گا ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا اور پھر جب تواف مکمل ہوا ایک پیر پہ قرآن مکمل ہوا آج مانگ کیا چاہیے آج مانگ کیا چاہیے وہ سپاک کہتے ہیں مالک جو مجھے چاہیے وہ تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں آج مانگ تو مانگے گا ہم دیں گے تو کہنے لگے پھر ایک وعدہ کر جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا آج مانگ کیا جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا قواد آگے ہمارا اگر کسی بھی قادری کو موت کا وقت آئے گا اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں دیں گے یہ تو اس کی بات ہے جس نے پسوری زندگی بغداد والے اللہ یہ ایک جانور کو میں نے آپ کے اڑیسہ میں تفریر کرتے سوڑا ہمارے بیچ جیسے فراڈی بیدا ہوگے ہیں اللہ ان منہو یہ کہہ رہا تھا قادری قادری کہنے سے کیا ملے گا کیا ملتا ہے خوش پاک کا نعرہ لگانے سے ملتا ہے